فیض اللہ سفر میں تھے سخت گرمی کا زمانہ تھا دو پہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے ہمارے حضرت تھکے ہوئے تھے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی ایک کافر چپ چاپ آیا اور تلوار کھیچ کر آپ کے قریب کھڑا ہو گیا حملہ کرنا چاہتا ہی تھا کہ ایک دم سے ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھیچے کھڑا ہے دشمن بڑا خوشتہ کے خون موقع سے تنہائی میں مل گئے ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے اور نہ یہاں ان کا کوئی ساتھی اور مددگار ہے بڑے گھمن سے کافر نے کہا بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے ہمارے حضرت نے بڑے اتمنان سے فرمایا اللہ ہمارے حضرت کی احمد بہادری اور اتمنان کو دیکھ کر وہ خود در گیا اس کا ہاتھ کا اپنے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اب وہ تلوار ہمارے حضرت نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی کھڑے ہو گئے فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے کافر اللہ کو تو مانتا نہ تھا تھر تھر کا اپنے لگا اور خوشامت سرو کر دی ہمارے حضرت بڑے مہربان اور رحم دل تھے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی عشان کیا کرتے تھے اس لئے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ نرمی اور دشمنوں کو معاف فرمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا یہ تھے ہمارے رسول جن کے اخلاق کی گواہی خود دشمنوں نے دی ہے کہ وہ کتنے نرم دل تھے جو کبھی بھی اپنی ذات کے لئے کسی سے خفا نہیں ہوتے تھے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے شاید اللہ فیض اللہ اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے ایک چھوڑا سا کمنٹ اپنے جج حاشم سر سے بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے بارہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ آپ کے علمے اور ترقی عطا فرمائے اور آپ مزید محنت کریں اسی طریقے سے حفظ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اسکول کا نام گلشن اسلام ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اللہ مزید ترقی دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں